موسیقی دلکش رنگوں سے سجے معصوم پڑیں گے اللہ تعالیٰ کی برائی یہ حسین مخلوق ہے دنیا بھر میں پالتو جانوروں اور پرندوں سے محبت کی انگینک مثالیں پکھلی پڑیں گے ایسے ہی ایک صاحب امداز شمیم ہے جو توتوں کی محبت میں گرفتار ہیں اور بھاند بھاند کے توتوں سے گھر بھر رکھا ہے توتوں سے معصوف کی محبت تو دیکھئے ان کے پیدا ہونے والے نننے مننے بچوں کو وہ اپنے بیڈروم میں لے آئے ہیں ان کی ہر ضرورت کا خیال وہ ایسے رکھتے ہیں جیسے اپنی اولاد کا رکھا جاتا ہے ان کی فیکٹری کی چھت پر بنے پنجروں میں ہر نسل کا توتہ پایا جاتا ہے کوئی لاک کہے توتے ٹینٹیں کر کے سر کھا جاتے ہیں لیکن ممتاز شمیم کے کانوں میں پھر شور بچاتے توتوں کی آوازیں پرس گھنٹی ہیں ان کو ہم نے اپنے بچوں کی طرف پالا ہے چھوڑے سے بچے ہینڈ فیڈ بچے ہیں اور پاکستان میں پہلا شخص میں ہوں جس نے اپنے گھر میں شاید میں نے اپنے بچوں کو نہیں پالا بچوں کو میرے بیوی نہیں پالا ان کو دو دو گھنٹے بعد اٹھ کے میں پوری پوری رات بیٹھ کے فیڈ کرتا تھا چھوڑے چھوڑے بچے یعنی پہلے دن سے انڈے سے نکلے ہوئے ایکس پریسیڈنٹ آف پاکستان مشرف صاحب تو اس وقت وہ بھی آ چکے ممتاز شمیم کے مطابق توتوں کی دیکھ بھال پر لاکھوں روپے ہوا میں اڑ جاتے ہیں لیکن اس چھوڑ کا کوئی مول نہیں فیکٹری تو ایک طرف رہی انہوں نے اپنی رہائجگاہ کے ایک وسیع حصے میں بھی چڑیا گھر بنا رکھا ہے ممتاز شمیم کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس نایاب نسل کے ایسے توتیں موجود ہیں جو ایشیا بھر میں کسی کے پاس نہیں ویسے بھی توتوں کے درمیان رہ کر وہ اب توتہ شناس ہو چکے ہیں موسم کے حساب سے ان کے ٹریٹمنٹ کرنی پڑتی ہے درمیوں کے علاقے سردیوں کے حساب سے میڈیسن وغیرہ ہی اٹھ کرنی پڑتی ہیں خوراک کا ہی جو ہے ہم اپنیاں بھی کچھ تیار کرتے ہیں کچھ آزار سے خرید تھے ان توتوں میں کاکٹو گیرے پیرٹ الیکزنڈر سنکینور ایمازون رینگ نیک لوری ہائی سنت مکاؤ اسکارٹلیٹ مکاؤ بلو گولڈ مکاؤ سمیت دنیا کے بیشتر خطوں میں پائے جانے والے سو سے زائد نسل کے توتے موجود ہیں اندلاللے توتوں کی خاتی مدارات بھی خوب کی جاتی ہے وہ بادام گاجر پھل سبزی باجرہ اور ویٹائیمنٹ سے بھرپور دوسری غزاؤں کے خوب مزے اڑاتے ہیں دنیا کے ہر رنگ و نسل کے توتوں کا شغل رکھنے والے ممتاز کا کہنا ہے کہ اس پرندے میں بہت ساری باتیں انسان سے مشابہ ہیں شاید یہی بات انہیں اس توتوں کے قریب لے آئی ہے شاہ و علی اللہ ایکسپریس نیوز کراچی